اسلام علیکم ویلکم ٹو راشتر ٹیٹ عالم فلکر ٹیلیز کے ذہنما رحمان علی پاجوہ نے دیگر قائدیوں کے ساتھ اس سامباد میں پریس کا انفرس کرتے ہوئے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھ دیئے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ایک تاریخی احتجاجی مظاہرہ و دھرنا کیا تھا ہم نے جس میں ہماری گرفتاریاں بھی ہوئی تھی آپ میڈیا کی وجہ سے ہمارے بہت سے معاملات ایک تحریری ایگریمنٹ کی صورت میں سامنے آئے تھے جس میں شیخ رشید صاحب پرویز خٹک صاحب علی محمد خان صاحب کے دستقات سے وہ ایک ایگریمنٹ تھا کچھ چیزیں اس میں سے ہو چکی وفاق کے حوالے سے وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن ایک ایشو ہے وہ رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی ہمارا ایجنڈا تھا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کا جب نیشنل پیسکیل نائنٹین سیونٹی ٹو کے اندر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا تو اس کا ایک پرپس تھا کہ پاکستان بھر میں جہاں پہ بھی سرکاری ملازم کام کر رہا ہے ایک سکیل کے مطابق اس کی تنخواہ ہوگی یعنی کہ گریڈ ایک میں کسی بھی محکمے میں کام کر رہا ہے تو گریڈ ایک کے تمام محکموں میں اس کی تنخواہ برابر ہوگی اسی طرح گریڈ بائیس تک مگر ہمیشہ سے نظریہ ضرورت کے تحت چودہ لاکھ وفاقی ملازمین میں سے یارہ لاکھ وفاقی ملازمین ایسے تھے جن کو کسی نہ کسی صورت کے اندر نوازا گیا اور اضافی الانسز جو ہے ان کو دیے گئے جس میں سے سب سے زیادہ ہماری آنریبل عدلیہ جو ہے ان کو تین سو فیصد اضافی الانسز جو ہے دیے گئے ان میں وفاقی محکموں کی بات کی جائے تو پرائم نیسٹر آفیس پریزیڈنٹ آفیس نیشنل اسیمبلی سینٹ نیب بیسپ ایف آئی اے عدلیہ سینکڑوں ایسے ادارے ہیں جو کہ بنیادی تنخواہوں سے ہٹ کے سو فیصد سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور ایک بڑا پوزیٹیو قدم اٹھایا گیا تھا ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس انٹروڈیوس کروا کے کہ جو کام مرات یافتہ جو محروم ملازمین تھے ان کو ایڈنٹیفائے کر کے اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے تفریق ڈسپیریٹی کو ختم کرنے کے لیے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کا جو ہے وہ نام اس کو دیا گیا تھا مگر موجودہ بجٹ کے اندر اس تفریق کو ختم کرنے کی بجائے باوجود اس کے کہ آپ کے نالیج میں ہوگا کہ چودہ اپریل دوہزار بیس کو پاکستان میں پین پینشن کمیشن بنایا گیا تھا ام ناٹ ٹاکنگ اباؤڈ دا کمیٹی پین پینشن کمیشن بنایا گیا تھا جس نے اپنی سفارشات پیش کرنی تھی چھے مہینے کے اندر چھبیس مہینے اس کمیشن کو لگے اور اس نے تیس جون کو اپنی سفارشات پیش کی ہم نے بہت سے احتجاجی مظاہرے ودھر نے دیئے اور ہمیں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ جیسے ہی پین پینشن کمیشن کی سفارشات آئیں گی انس کی اوپر عمل درامت کرتے ہوئے ہم آپ کو ریلیف دیں گے اور اس تفریق کو ختم کریں گے کمیشن کی ریپورٹ آ چکی محروم ملازم مہنگائی سے پہلے ہی پیسہ ہوئے آل ٹائم ہائیس فورٹی فور پرسنٹ تک جو ہے انفلیشن گئی ہے مگر ملازمین کو جو ریلیف دیا گیا ہم اس پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں ہم اس پہ بھی مطمئن ہوتے کہ ایک ہی گھر کی اندر وسائل کی موجودگوی کی اندر اگر والدین ایک ہی کھانا بنے اور ساروں کو وہ دیا جائے پیاز بھی کھا لیتا ہے مگر یہ احساس محرومی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ایک کو کچھ اور کھانے کو دیا جارہا ہو دوسرے کو کچھ اور اور تیسرے کو کچھ اور دیا جارہا ہو ہمارے ہی محروم ساتھی تھے ہمارے افسران گریڈ سترہ سے اوپر او ایم جی اور ڈی ایم جی پاس گروپ کے افسران کو ریسنٹلی بجٹ کے بعد سوبوں کی طرز کے اوپر اگزیکٹیو الاؤنس ڈیٹھ سو فیصد دیا گیا باوجود اس کے کے پی این پینشن کمیشن کی سفارشات موجود تھی آ چکی تھی اور ان سفارشات کی روشری میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تفریق کو ختم کرتے محروم تھے یہ افسران جن کو دیا ہم قطن نہیں کہیں گے کہ ان کا حق نہیں تھا آج آپ کو بلائیا ہے تو حکومت تک ہم یہ آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ایشیوز کو بھی ریزولف کیا جائے اس حوالے سے تیرہ اکتوبر دو ہزار بائیس کو ہم نے احتجاجی مظاہرے و دھرنے کی کال دی ہوئی یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایجنڈے پہ آنے سے پہلے اس احتجاج کے اس کی اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آل گورنمنٹ ایمپلائنز گرینڈ الائنز اس میں وفاق اور صوبوں کی درجنوں نہیں سینکڑوں تنظیمیں ادھر موجود ہیں جس میں ہمارے صوبائی قائدین بھی میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے خیپر پختونخواہ کے انسیڈنٹ جو ہے کل کا اس کی اوپر بات نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں خیپر پختونخواہ سے ساتھی ہمارے لیٹ ہیں ٹائم دیا ہوا تھا آپ میڈیا کے ساتھیوں نے بھی جانا ہے وہ بھی رستے میں ہیں کل اساتذہ کے اوپر ظلم بربریت جبر کی ایک داستان رکم کی گئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخواہ میں ہے اس کی بھرپور مزمت کرتے ہیں جو بھی لائے عمل تیہ کریں گے ہمارے خیبر پختونخواہ کے اساتذہ اس میں ہمارے پاس اوپشن ہے بلی گالا جانے کی بھی میں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ ہم لوگ غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی رہیں گے اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے مسائل اگر خیبر پختونخواہ حکومت سے ہیں تو کل وہاں پہ ہم نے احتجاج بھی کیا آنسو گیس لاتھی چار ہوائی فائرنگ جو ہے تشدد گرفتاریاں ہوئیں وہاں پہ مگر ہم پارلیمنٹ ہاؤس بھی تیرا تاریخ کو آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے مسئلے یہاں سے حل ہونے ہیں جہاں پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے مسلم لینگ نون کی گورنمنٹ ہے یہ چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت یا حکومت کی طرف ہمارا جکاؤ ہوتا تو ہمارے احتجاج کا رخ بھی وہاں پہ ہوتا اگر قائدین نے تیہ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ تیرہ اکتوبر کو ہم اپنے مطالبات پورے کروا کے تیرہ